بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویورز آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گی آج کی ویڈیو میں میں آپ سب کو راؤنڈ سٹول کے کور بتانے والی ہوں راؤنڈ سٹول کو پنجابی میں یا اردو میں موڑا بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور موڑا ہمارے پنجابیوں کے ہر گھر کی زینت ہوتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں بھی موڑا ہے اور آپ اسے پھینکنے والے ہیں تو آپ اسے نہ پھینکے اس طرح سے اسے کور کریں کور بنا کر آپ مزید اس کو خوبصورت بنا سکتے ہیں آپ کے سامنے دو موڑے اس ٹائم موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیں ایک کور کے بغیر ہے اور ایک کور کے ساتھ ہے آپ خود بتائیے گا کہ کون سا موڑا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ بھی موڑے کا کور سلائے کرنا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ یہ گئے بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آنے والے نیو آپڈیٹس نیو ڈیزائنز اس طرح کے آئیڈیاز آپ تک پہن سکیں سب سے پہلے ہمیں سٹورگر ناب لینا ہوگا سٹورگر ناب کے لئے سب سے پہلا پیس ہمارا سٹرکل کریں گے اس کے بعد ہمیں اس کی جو لیند ہے وہ کٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے صرف ہمیں ٹو پیسز یہ چاہیے ہوں گے اور یہاں پہ ہم جب فریل لگائیں گے اس کی گلائی میں جو یہاں پہ لٹکی ہوئی نیچے اچھی لگے گی جیسا کہ آپ نے تھم نیل میں دیکھا تو سب سے پہلے ہمیں اس کی جو سٹورگر ناب لینا ہے اس کا ناب دینا ہے اس کا ناب کی طرح سے دیں گے آپ یہاں سے دیکھ لیں اس طرح سے انچ اسٹیپ رکھی اور دوں کی طرف لے کے یہاں تھوڑا سا ہاف نیچ اسٹیپ اس طرح سے اسے کٹ ہوں ہاف نیچے کی طرف ہو اور یہاں سے بھی ہاف نیچے کی طرف ہو یہ آرہا ہے ففٹین انچ اگر ہم یہیارہاں اس طرح سے Kait mitä یہاں سے بھی یہ ففٹین انچ بنائیں جیسا کہ آپ جانب کلے سامنے اب یہ ففٹین انچ ہے تو ہمیں پہ میرے سکیئر پیس چائی ہوگا اب یہ دیکھیں یہاں میں میں نے سکیئر پیس دیا ہے اور میں نے یہاں سے 15 انچ ہمیں چاہیے اور اس میں ایک انس لائے کا مارجن ایڈ کریں گے سکسٹین پر سکسٹین انچ کا سکیئر پیس ہمیں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی میں سکسٹین انچ پر نشان لگاؤں گی یہاں بھی دیکھیں یہ سکیئر پیس میں نے کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کی 15 انچ ہمیں چاہیے تھا جیسے ناف تھا اور ایک انس لائے کا مارجن لیا اب ہم نے اس کو ٹرائنگل فولڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے دوبارہ پھر ہم کریں گے اب ہم نے اس کا سرکل بلانا ہے سرکل بلانے کا طریقہ یہ دیکھ لیا اس طریقے سے ٹھیک ہے اب یہ ہماری نوک ہے اب ہم نے یہ جو ہماری فولڈیڈ سائیڈ ہے یہاں سے اس کی پیماری تکنیاں یہاں سے بھی ہم نے ایٹ انچ پر نشان لگانا ہے اور ایٹ انچ پر یہ ہم نشان لگاتے جائیں گے تو سرکل بن جائے گا ہمارا یہ ہمارا سرکل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ آپوں کے سامنے سرکل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہمیں اس کی لمبائی لینے ہوگی ٹھیک ہے اس سرکل ہمارا کٹ ہو چکا ہے سرکل کے کٹ کرنے کے بعد ہمیں لمبائی کہاں سے لینے ہیں یہاں سے ہم نے دیکھیں ہم نے یہاں سے اس کی سینٹر تک لینے ہیں اس کا جو ہے ہمارا سینٹر پارٹ ہمارا جو ٹھیک ہے اب کیا کسی ہمیں اس ٹیٹ رکھیں گے اس طریقے سے رکھتے ہوئے ہم نے اس طرح سے اب یہ آ رہی ہے تقریباً 20 انچ 20 انچ 20 انچ آ رہی ہے اب اس میں میں دو انچ لائے کا مارجن ایٹ کرنا ہے کیونکہ نیچے جو ہے وہ جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ اس کے لئے ہمیں دوری ڈالیں گے اس کے لئے ہمیں نیفہ بنانا ہوگا تو یہاں پہ دو انچ فالت لینا ہوگا اب اس کی جو لمبائی مجھے لینی ہے وہ بائیس انچ ہونی ٹھیک ہے بائیس انچ اور اب اس کی چڑھائی ہم نے کتنی لینی ہے جتنی اس کے رون شیپ ہے اس طریقے سے آپ نے آل اوبر اس کے جو رون شیپ ہے وہ آپ میر کر لینا ہے اس طریقے سے تو یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے تقریباً فورٹی سیکس انچ فورٹی سیکس انچ اس طریقے سے تو آپ نے اس سے تقریباً تیرہ انچ تیرہ سے چودہ انچ آپ نے فالتو لینا ہے 13 سے 14 انچ آپ فالتو لیں گی وہ کیوں لیں گی یا آپ اس کا سرکل جب آپ نے چڑھائی کریں گی مورے کی چڑھائی یا سٹول کی چڑھائی ہم اوپر سے ہی کرتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا ایریا ہوتا ہے اور ہمیں اوپر اس کا چڑھائی جس کی زیادہ ہوگی ہم نے وہیں سے کرنا ہوگا یا آپ اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنی آپ یہاں پر چڑھائی آئے آپ نے اس سے اس میں 13 انچ ہے وہ ایڈ کر لینا ہے جیسے یہ فورٹی سیکس انچ ہے اس میں میں 13 انچ ایڈ کروں گی تو یہ 59 انچ تقریباً یا آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے جو ہم نے سرکل کٹ کیا تھا یہ جو ہم نے سرکل کٹ کیا تھا اس کو آپ نے اس طریقے سے کر لیں فورڈ کر لیں اور آپ جو اس کا باہر وارا سرکل وارا ایریا ہے یہاں سے آپ اس کی گلائی کر لیں یہ ہے تقریباً ٹونٹی فائیو انچ ٹونٹی فائیو انچ یہ دبل ہے ٹونٹی فائیو انچ اسے سنگل کریں گے تو یہ فیفٹی انچ ہو جائے گا تو اس میں ہمیں جو ہے تقریباً دو سے تین انچ لائے کا مارچن ایڈ کرنا ہوگا لوجن دینی ہوئے کیونکہ یہ اریب ہے لگاتے ہوئے اس طرح سے مسئلہ بان سکتا ہے تو آپ اسی طرح کریں جتنا آپ کی یہ چوڑائی ہوگی آپ اس میں جو ہے وہ 13 انچ ایڈ کر لیں اور یہاں پر آپ یہ جو سرکل ہوگا آپ نے بالکل اتنا کپڑا لے لینا ہے اب لمبائی جو ہے وہ میں نے لینی ہے بیس انچ اور اس پر میں نے ایڈ کرنا ہے یہاں پر دیکھیں جو فیبرک میں لے چکی ہوں اس کی یہاں پر پیس انچ ہمیں لمبائی جو ہے وہ تیار چاہیے دو انچ میں نے مارچن لے لیا نیفے کی فولڈن کے لیے اب اس کی جو چڑائی ہے وہ یہاں پر دیکھیں میں نے کتنی لی ہے یہ دیکھیں 57 & 58 میں نے 58 انچ اس کی چڑائی لے لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے آئے گا اس کے رون میں اس طریقے سے آئے گا آپ لوگوں کے اگر اس طریقے سے ایسے صحیح ایسے آئے گا اور یہ اندر اس کی یہ جو لوزنگ ہے اس کی یہ چونٹس آ جائیں گی اور اوپر یہاں پر سرکل اٹیچ رہا جائے گا اب یہ دو پاس ہمیں کٹنگ کر لیے اب ہم نے تھرڈ جو ہے اس کی فریل بنانی ہے فریل کیسے لینی ہے ہم نے فریل کے لیے پہلے ہم نے یہ جو کٹنگ کی تھی یہ جو کپڑے کے ہم نے چڑائی دی ہے اس کا ہمیں ڈبل چاہیے ہوگا اس کا ہمیں ڈبل چاہیے ہوگا یہ اس کی چڑائی کتنی تھی ففٹی ایٹ انچ تو ہمیں جو فریل بنانی ہے اس کی چڑائی ففٹی ایٹ کا ڈبل کریں گے تو ہمیں ہتنچ چڑائی جو ہے میل جائے گی اور اس کی فریل کے لمبائی جو ہے وہ آپ پہ ہے کہ آپ فریل کے لمبائی کتنا لینا چاہتے ہیں آپ پھر ہم اس طریقہ یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے لمبائی لینی ہے آپ چار انچ لے سکتے ہیں پانچ انچ چھ انچ سات انچ میں یہاں پہ دیکھیں تقریباً سات سے آٹھ انچ لوں ہوں گی یہاں پہ میں نے فریل پہلے سے تیار کر کے رکھی ہے تقریباً میں نے ایک ساتھ سے پیپ کو کروا لی ہے یہ پہلے سے ٹھیک ہے آپ باری کھولڈنگ کر سکتی ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ میں نے آٹھ انچ لی ہے فریل کی لمبائی ٹھیک ہے اور اس کی چڑائی آپ دیکھ رہیں گے یہ ڈبل ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے یہ ڈبل ہے تو میں اب اس کے ساتھ لگا کے آپ انہوں کو دکھاؤں گی یہاں پہ میں نے اس کا جو ہے وہ ڈبل لیا ہے یہ دیکھیں یہ اپنوں کے سامنے ہے ٹھیک ہے یہ ڈبل ہے یہ دو ہے اور یہ وان سنگل پیس ہے اور یہ اس کی دو لیا ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کا ڈبل ہے جتنے آپ کی اور اس کی سٹول کی چوڑائی آئے گی اس کا آپ نے ڈبل ہے لینا ہے فریل اب ہم اسے سلائی کرتے ہیں اب سلائی ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو سرکل کٹ کیا تھا یہ سرکل کٹ کیا تھا اس کی سیدھی سائٹ اور یہ جو ہم نے فریل جو تیار کی ہوئی ہے ایک ساتھ سے ہم نے لگانا سٹارٹ کرنا ہے پہلے فریل توڑا سا مارجن ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ جب ہم دوسرا کنارہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے وہ بعد میں ہم یہاں سے اتنا سا ہم مارجن چھوڑ دیں گے تقریباً ایک سے ڈیڑھ انچ کے لگ بھاگ اور اس کے آگے ہم نے چھوٹی چھوٹی پیٹس ٹالتے جانا ہے اور اسی دریقے رون میں سلائیاں لگاتے جانا ہے تو اس کے لئے چلتے ہیں مشین کے موسیقی 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 یا دیکھیں اس کے سرکل کے ساتھ ہم نے فریل ٹالتے سٹ attitude یہ قشив کڑ کر دی جانا ہے یہ چچی خود سٹ آپ شکل پڑ کر کر کے سٹ گائیں گے یہ روح کا ہے کہ چونےTech ہے یہاں بعد میں بھی اس کی پریسنگ دیا سکتے ہیں اب یہاں سے ہم نے کپڑا چھوڑا تھا وہاں سے ہم نے پہلے جوڑ لگا لینا ہے جوڑ لگانے کے بعد یہاں سے ہم نے جو تو دو سے تین پلیٹس منسید آئیں گی وہ ہم یہاں پر ڈال لیں گی اب ہم نے اس کا نیٹی والا پارٹ اٹیج کرنا ہے تو وہ کسی ٹھیکی سے اٹیج کریں گے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا بھی ہم نے تقریبا دیڑ ان کے لگ پاک ہم نے مارجن چھوڑ دینا ہے اور اسے آگے سے ہم نے سٹائل لگانا سٹارٹ کرنی ہے یہاں ہمرا کے سٹائل لگائیں گے اس کے اوپر یہ ہمارے سیدھی سائیڈ ہے اس فیبری کی یہ سیدھی سائیڈ ہے اور یہ اٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہے یہ دیکھیں یہ ہماری اٹی سائیڈ ہے اٹی سائیڈ اوپر کی طرف ہے اور یہ سیدھی سائیڈ نیچے کی طرف ہے اب سیدھے سایٹ ہم نے یہاں پہ اس کے ساتھ ملانی ہے یہ فرل کے ساتھ اس طریقے سے اور سلائے مدار دینی ہے دیکھیں یہ بھی ہم نے اس کے ساتھ اٹیج کر لیا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا سرکل ہے اور یہ ہمارا جو لنبائی والا پارٹ ہے فرل جو ہے ان کے سینٹر میں کیونکہ فرل ہم پہلے لگا چکے ہیں اب ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں یہ اس طریقے سے یہ فرل ہماری اوپر آ چکی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اب ہم نے لاسٹ اپ اس کا کیا کرنا ہے نیچے سے اس کا نفع بنا لینا ہے نیفہ برانے کے بعد ہم نے اس کے اندر دوری بنا کر ڈال لینا ہے اور اس کا پھر لاسٹ اپ ایک رہے سے کہا ہے وہ میں آپ کو دیکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمیں اس کا نیچے جو ہے وہ نیفہ بھی فولٹ کار چکی ہوں اب ہمیں اس کی سٹون کے جو کمر ہی بنتی ہے اس کی سینٹر میں دوری بننے کے لیے جو دوری ہم کی طرح سے بنائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہمیں تقریبا میں یہاں پہ سوا انچ چوڑی پٹی لی ہے سوا انچ چوڑی پٹی لی ہے اور اس کو ہم نے دوری بنانا ہے جس طرح سے ہم سمپل دوری بناتے ہیں تھوڑا سہتے سے فولٹ کریں گے اور اترا ہی ہم دوسری سیڈ سے فولٹ کریں گے اور اس کو ہم اس طرح سے ملا دیں گے اور اس طرح سے اس کے بارے کنارے پر سلائل لگاتے جائیں گے اور یہ دوری ہماری بنتی جائے گی اس طرح سے اس ساری دوری ہم بنا لیں گے یہاں پہ ہے کہ آپ کتنی دوری بنانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ رکلنگ اور کمر پہ اس طریقے سے آگی یہ اس طریقے سے تو میں نے یہاں پہ کتنی فالتو لی ہے اس سے تقریبا اس کا میں نے ہاف لیا ہے فالتو یہ دیکھیں اتنی ہے اس کی آئے گی اور اتنی میں نے آگے سے فالتو لے لی ہے یہاں پہ سامنے ہیں دوری بنانے کے بعد میں اس کی فائنلی رکھ جائے یہاں پہ میں نے یہ دوری بنانی ہے اور اس کی میں نے یہاں پہ اس طرح سے ٹسل بنا لیا ہے صحیح دونوں سائٹ پہ اس کو ایک سائٹ پہ کرتی ہوں یہ جو ہم نے لیکا بنایا تھا اس پہ میں نے دوری ڈال لیا ہے دوری یہاں پہ دیکھیں سادھا دوری یہ آم مل جاتی ہے نلکوں والی کھاپ سے سادھا دوری آپ ڈال لیں کیا آپ یہی فیبرک دوری بنا کر بھی ڈال سکتی ہیں اب یہ ہم نے اتنی لی ہے جتنی اس کی چڑھائی تھی میں نے اندر ڈال لیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اور اب ہم نے اس کو گرہ لگا دینی ہے دونوں کناروں کو پکڑ کے گرہ لگا دینی ہے تاکہ یہ جب ہم کھول لیں یا اسے جب موڑے کو ہم اس کا کبر اتار کے ہم واش کریں تو یہ دوری جو ہے وہ نکل نہ سکے جب ہم گرہ کھول لیں گے تو یہ نکلے گی اگرائز اسی نہیں نکل سکے گی اس کو اچھے سے ہم نے اس طرح کر رہنا ٹھیک ہے اب ہم موڑے کے پچڑھائیں گے ٹھیک ہے ایک پہ میں کبر کر چکی ہوں اب یہ دوسرے کا آپ کے سامنے کروگی آپ یہاں پہ دیکھیں اس کی کچھ شیپ اس طرح سے ہے آپ کے سامنے ہی ایک دھوڑ ساری علاق رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے وہ ہی جو دوری میں نے آپ کو بتائی تھی وہ دوری یہاں پہ ہم نے باندھ لینی ہے اس طرح سے ہم شیپ دیتے ہیں اپنے کمیز کی ویسٹ پوائنٹ پہ یہاں پہ اوپر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اگر میں اس طرح سے باندھ کروں تو آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس کی یہ والی شیپ جو ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے یہ دیکھیں ہمارا مورا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اس کا کور ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے آپ اس جگہ پہ لیس بھی لگا سکتی ہیں آپ کوئی پیس کی یہاں پہ ڈیزائننگ کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لیس لگا سکتی ہیں فائنلی دیکھیں موروں کے کور تیار ہو چکے ہیں دیکھیں کتنی پیاری لکھ ان کی لگ رہی ہے ٹھیک ہے آپ بھی اس طریقے سے اگر آپ کے گھر میں مورا ہے اور آپ پھینکنے کا سوچ رہی ہیں تو کبھی بھی نہ پھینکیں اس طریقے سے آپ بنا کر موروں کو مزید خوبصد کر سکتی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں